وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان آج پاکستان تحریک انصاف کے چیمین عمران خان کی ہدایت پر صوبائی اسیمبلی توڑنے کی سمری گورنر حاجی غلام علی کو بھیج رہے ہیں اطلاعات ہیں کہ گورنر اپنے پنجاب کے ہم منصب بلیگو رحمان صاحب کی طرح اسیمبلی توڑنے کی سمری پر دستخط نہیں کریں گے اور اسے مقررہ مدت یعنی کہ 48 گھنٹے بعد مکمل طور پر آٹومیٹیکلی یعنی کہ خود بخود تحلیل ہونے دیں گے اس لیے امکان ہے کہ خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی جمعیرات کو تحلیل ہو جائے گی البتہ گورنر حاجی غلام علی صاحب صوبے میں نگران حکومت کی تیاری میں ایک متحرک کردار ادا کرنے کا ارادہ ضرور رکھتے ہیں اور وہ اسیمبلی تحلیل ہونے کی فوری بعد وزیر اعلیٰ محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی صاحب کو خط لکھ کر آئین کے مطابق نگران وزیر اعلیٰ کے لیے مشاورت کرنے کا کہیں گے اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا پنجاب اسیمبلی کی تحلیل کے بعد آپ خیبر پختونخواہ اسیمبلی توڑ کر پی ٹی آئی ملک میں قبل از وقت انتخابات جو ہیں ان کے لیے مطلوبہ دباؤ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یا پھر صرف ان دونوں صوبوں میں دوبارہ الیکشن لڑنے پر اکتفا کرنا پڑے گا آج ہم بات کریں گے وزیر تعلیم خیبر پختونخواہ اور پی ٹی آئی کے رہنما شہرام خان ترکی صاحب سے اسلام علیکم سر بلکل تیار ہیں بلکل تیار ہیں کب سے ہم تو تحریک انصاف والے وقت تیار ہوتے ہیں شہرام صاحب ہمیں آپ کی ویڈیو یاد ہے مجھے بھی وہ یاد ہے کہ آپ حیران تھے لیکن آپ تیار ہیں بلکل لیکن شہرام صاحب یہ بتائیں کہ ہم مختلف جگہوں پر کچھ نیوز کے مطابق یہ بھی سن رہے تھے کہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جمعہ کو ہی تعلیل کرنے کا آرڈر جو ہے وہ نوٹیفک ایک طرح سے وہ اس خط لکھ دیں محمود خان صاحب تو وہ جمعہ کے وجہ ہے آپ لوگ انہیں چنا کے منگل کے روز کریں گے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں اس دن ہماری میٹنگ ہوئی خان صاحب کے ساتھ محمود خان کی سربراہی میں ساری کیابنٹ کی اور اس میں ہمارے شاہ فرمان صاحب اور ایل امین بھی تھے خٹک صاحب بھی تھے جو پارٹی کے پریزنٹ اور سیکٹری جنرل ہیں تو ان سے ہماری ڈسکشن یہ ہوئی جنرل ڈسکشن ہوئی تجاویز آئیں اور دونوں طرف سے خٹک صاحب نے بھی انپورٹ دیا محمود خان نے بھی دیا محمود خان صاحب کی بھی تھی پھر کنکلوجن یہ بنی کہ ٹیوزڈے کو ہم انشاءاللہ آج کا دن ہم نے چوز کیا ہے کہ ہم اسمبلیہ چیف منسٹر اسمبلیہ سائن کر کے گورنر کو بیج دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اب ٹیوزڈے کو اسمبلیہ سائن ہو کے چلے جائے گی تو آٹوماتکلی جمعیرات کو یہ اسمبلیہ ڈیزولو ہو جائے گی اب اسمبلی ڈیزولو ہونے کے بعد دو چیزیں ہیں بنیادی ایک تو یہ کہ کیا وہ پریشر بلڈ اپ ہو پائے گا کہ عام انتخابات کی طرف جائیں تیکھیں ہماری تو کوشش ہے اور ہم یہ کرنا کیوں چاہتے ہیں ویس ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس یہ عوامی لوگ جائیں ہم سب ہم اور جو باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جتنے بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں کیونکہ جو کرائیسز ہیں اس کا واحد حال یہ ہے کہ فریش منڈیٹ کے ساتھ لوگ آئے پانچ سال کے لیے اور ڈیفکل ڈیسیزن لیں اور ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں اس وقت دیکھیں ساری پولٹیکل پارٹیز اگر آج نہیں ہے تو چھ مہینے بعد آپ الیکشن میں جائیں گے اگر چھ مہینے بعد اور اس خوف سے آپ فیصلے نہیں کر پا رہے کہ جی کیونکہ مجھے واپس عوام میں جانا ہے اور یہ انپاپولل ڈیسیزن ہمیں لینا ہوگا کیونکہ مہنگائی کا ہے اور تو اسی بات یہ ہے کہ آپ اویس اس کو دیکھ لیں آپ ایکانومی کو دیکھ لیں آپ پہ نہ ایم ایم ایف کرسٹ کر رہا ہے نہ باقی آپ کے پارٹنرز کرسٹ کر رہے ہیں ایک تو پی ڈی ایم کا ویسے بھی بیڑا غرق ہے وہ سارے چور اکٹے ہو کے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے جو باہر کی اورگنیزیشنز ہیں ممالک ہیں وہ ویسے ان پہ اعتماد نہیں کرتی ایک دوسری بات یہ ہے کہ ان پہ لوگوں کا ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے تو وہ ممالک یا وہ ادارے جو کہتے ہیں کہ جی پانچ سال یا تین سال کم سے کم کنٹینویٹی پالیسیز کی چاہیے ہوتی ہے وہ اس حکومت کے پاس نہیں ہے اب نہیں ہے تو عمران خان یہی کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں ہوای کے جلتے ہیں اور عوام کے پیچھ میں ہم عوام کے لوگ ہیں جائیں گے اپنا اپنا منفیسٹو اپنا اپنا پلان رکھیں گے صحیح اور عوام فیصلہ کر لیں گی لیکن آپ لوگوں کو دوسرا پوائنٹ میں ریس کر رہا تھا وہ یہ کہ اب جب آپ پنجاب کی بھی اسیملی توڑ دیتے ہیں آپ کے پی کی بھی اسیملی توڑ دیتے ہیں تو آپ کے پاس اپنا کوئی حکومتی گراؤنڈ نہیں ہوگا بہت ساری ایسی چیزیں بہت ساری ایسی مراد بہت ساری ایسی پروٹیکشن بہت ساری ایسی سیفٹیز گرفتاریاں سیف ہیونز جی وہ حاصل نہیں ہوں گے تو اس کے لیے کیا کریں گے دیکھیں یہ تو مطلب آپ خوف میں یا آپ مشکل ڈیسیجن لینے میں کیونکہ دیکھیں اس وقت تو تحریک انصاف سے بڑھ کے بات ہے نا اس وقت تو عمران خان سے شاہرام سے بڑھ کے آگے بات اس وقت پاکستان کی سٹیبلیٹی اور پاکستان کی فیوچر کی بات ہے اور خان صاحب اس سارے رسک کو لینے کے لیے تیار ہیں انہوں نے ساری اپنی کلکوڈیشن کر دیا ہے تحریک انصاف میں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں گے جہاں تک ان کا کام ہے کہ اگر یہ کہ دفتار یہ دیکھیں عوامی منڈیٹ جس کے پاس ہو عوامی سپورٹ جس کے پاس ہو وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتے وہ لوگ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جن کے پاس لوگوں کی سپورٹ نہ ہو الحمدللہ آج تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کا لیے کے لیے لوگوں کے دلوں میں جگہ ہے اور ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ اتنی کمزور لیکن شاہرام صاحب ایک نوڑ نیا آیا ہے آپ لوگوں کی اور خان صاحب کی کیلکولیشن میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کو ڈیزولف کرنا ہے اور نیشنل اسیمبلی میں واپس جانا ہے یہ کوئی منطق کیا ہے اس کے بیچھے مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آگے جو آنے والے اہم فیصلے ہیں الیکشن کمیشن کے چیف کی تقرری یا جو بھی ہے انٹرم سیٹ اپ کی تقرری وہ تو سمجھ میں آتی ہے لیکن وہ پھر اب اسی سیٹ اپ کے تھروں آپ لوگ کرائیں گے آپ لوگوں کو لگتا ہے وہ اگلے آپ کی بات سنیں گے دیکھیں ہم جائیں گے خان صاحب کا یہ پارٹی کا ڈیسیزن ہے بالکل وہ پارٹی کی چیئرمنہ ہے لیڈرشپ نے اس پر پشورہ کیا ہے اور جب خان صاحب کہتے ہیں ہم جائیں گے یہ سرپرائز کے بعد سرپرائز ہے پنجاب اسمبلی کا ووٹ آف کانفیڈنس لینا ووٹ آف سپورٹ لینا اس کے لیے چیف منسٹر کے لیے پھر اس کو ڈیزولف کرنا پھر کے پی ابھی یہ ساری سرپرائز نہیں تھا ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ہم ان کے ساتھ ابھی آگے آگے اور پولٹیکلی کیا کیا کریں گے اس ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہر کسی قربانی دینی ہوگی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پھر سے کہا آپ کو برکہ رہا ہوں کہ ابھی عمران خان کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے تحریک انصاف کی وجود مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے پاکستان کے وجود کا تو اس کے لیے اگر ہمیں واپس اسمیلی میں جا کے اور پورٹ آف کانفیڈنز ان سے حملے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارے فیصلے جو انٹرم گورنمنٹ کے لیے اس کے لیے ہوں یہ تو آپس میں بیٹھ کے جو فیصلے کریں گے اس کے لیے تو ہم ان کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے تو اس کے لیے ہمیں دیں گے خان صاحب نے کہا اور ان کو رات دن کو بھی تارے نظر آئیں گے انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی شہباز شریف صاحب کو خان صاحب نے یہ کہا ہے جی بہت شکریہ آدھا کریں گے شہرام ترکی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظری